السلام علیکم دوستو کیا حال ہے خریہ پہ ٹھیک ٹھاک ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہو گئے ہیں جناب امید ہے آپ خریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک نواز شریف صاحب نے شباز شریف کی بیماری کے حوالے سے جو خبر ہے اس کے اوپر بہت مایوسی ظہر ہے ان کو ہونی ہے مایوسی دونوں طرح سے بھی چاہے بیماری صحیح ہے یا غلط ہے ان کو تو مایوسی ہوئی ہے انہوں نے تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ مولانا فضل رمان صاحب کو دے دی ہے کہ آپ جی اپنے ہاتھ میں لیں یہ ساری چیزیں اور آپ کسی کی اوپر نہ رہیں اور آپ ہی اس کا سارا کچھ کریں ایک یہ خبر دوسرے جناب خبر یہ ہے کہ جنگیر ترین صاحب کی ملاقات جو مبینہ طور پر بتائی جا رہی ہے وہ عساقڈار کے ساتھ ہوئی ہے لندن میں اور اس ملاقات کا بھی بڑا چرچہ ہے اور جنگیر ترین صاحب بالکل فٹ فارٹ ہو کے چھے مارچ کو واپس لاہور پاکستان تشریف لا رہے ہیں یہ ہوئی ہے اور اس سے سب سے پہلے تو یہ آج ہم افسوس کریں گے کہ جو دھماکہ ہوا ہے اور اس میں پچاس کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ جانی نقصان ہوگا ہے بہت افسوس والی بات ہے اور اس میں جو ہے ہم افسوس کا اظہار ہی کر سکتے ہیں بہرحال یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ دہشتگردی کو اور ان چیزوں کو روکے ٹھیک ہے جی؟ تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے اس کی کیا نام ہے شیخ رشید صاحب اور یہ جو شاہ محمود قریشی سارا یہ ادھر ادھر کھیل رہے ہیں ادھر ادھر پھیر رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ ملک کے اندر امن و مان ہو لیکن یہ بری طرح نقام ہو ہیں مریم نواز صاحبہ نے کوئیٹ کیا ہے کہ جناب پھر دہشتگردی کا واپس آنا یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ انہوں نے اس کو مضمت بھی کی ہے اور بھی سارے نیٹری کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں شباز شریف نے بھی کی ہے سب نے کی ہے تو آج آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ شباز شریف صاحب کی پیشی تھی لاہور میں دہشتگردی کی اطالت میں تو وہ وہاں پہ پیش نہیں ہو سکے بیماری کی وجہ سے اور اس سے بڑی قوم میں مایوسی پھیلی ہے کہ این موقع پہ شباز شریف صاحب کی کمر میں چک پڑ گئی ہے اور وہ بیمار ہو گئے ہیں اور ان کو کمر کا مسئلہ ہے یہ کمر کا مسئلہ ان کا جو ہے نا وہ جانی رہا تو میں نے ان کو تب ہی ایک مشورہ دیا تھا کہ اگر شباز شریف صاحب ہر اہم موقع پہ بیمار ہو جاتے ہیں اور وہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے تو بھئی متبادل قیادت نون لیگ کے پاس موجود ہے ابھی مجھے نون لیگ کے پاس موجود ہے مریم نواز صاحبہ اس کو آگے لائیں اس کو عوام بھی پسند کر رہے ہیں وہ میچے اور پالیٹکس کرتی ہیں سیزنڈ پالیٹیشن کی طرح ان کے بیانات آتے ہیں اور وہ پوری مسلم لیگ نون کو سنبھال سکتی ہیں اگریسیو ہیں دلیر ہیں بہادر ہیں ان کو آگے لائے جائے ٹھیک ہے تو ان کو آگے لائے جائے اور ابھی کوئی پابندی ان کے اوپر نہیں ہے انشاءاللہ اکیس مارچ کو یہ ان کے کیس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا اور وہ بری بھی ہو جائیں گی تو پھر تو خیر لازمی انہوں نے آ جانے لیکن اس سے پہلے بھی یہ کر سکتے ہیں آج مجھے بڑے ایک دوست نے افسوسناک فون کیا اس نے کہا سر جی آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے شباشری کی بیماری والی تو مجھے تو یہ سیاسی بیماری لگ رہی ہے اس کے بقول اور اس نے کہا مجھے کہ جی جس مسلم لیگ نون کو مشرف ختم نہیں کر سکا دس سالوں میں ٹھیک ہے اور کوئی آمر ختم نہیں کر سکا کوئی سیاسی جماعت ختم نہیں کر سکی خود شباش شریف اس کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں یہ بڑی بڑے افسوس والی خبر ہے جو اس بندے نے مجھے بتائی ہے کہ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے یہ سارے کوئی جلوس نکال کے پھر رہے ہیں کوئی جلسہ کر رہے ہیں کوئی اتجاج کر رہے ہیں تو نون لیگ بلکل ستو پی کے سو رہی ہے ان کو وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ سرجین کو جگاؤ میں نے کہا جتنا میں نے ان کو جگایا ہے انہوں نے کسی دن مجھے ہی اندر کر دینا ہے اتنا میں ان کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہوں تو یہ حالات ہیں تو اس کے علاوہ یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں اور کل کے جب انہوں نے پتا چلا ہے کہ شباز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے وہ اور زیادہ ہر طرح سے پریشان ہوئے ہیں کیونکہ یہ مسئلے ہیں قومی مسئلے ہیں آپ کے جو ذاتی مسئلے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں شباز شریف صاحب بیمار تھے شباز شریف صاحب کہتے ہیں مولانا فضل رمان صاحب کو کہ گو ایٹ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن لگتا یہ ہے کہ شاید پھر وہ سیاسی بیماری ہے لگتا یہ ہے میں کوئی الزام نہیں لگا رہا مجھے خود افسوس ہوتا ہے شباز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں لیکن سر ہر اہم موقع پہ ایسی بات ہو جائے تو یہ اب زبان خلق ہے کہ جناب شباز شریف صاحب کو پیچھے کریں وہ بیمار ہیں چلیں جی بیمار ہیں ان کو پیچھے کریں اور مریم نواز کو آگے کریں شاید خاکان عباسی کو آگے کریں جو دلیری دکھا رہے ہیں وہ آگے کریں باقی مولانا فضل رمان صاحب نے کہہ دی ہے کہ جناب جو اٹھالیس گھنٹے اہم والی خبر کی تھی اس کے اوپر پی ٹی آئی والے ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں اور ان کے پاس نمبر ہی پورے نہیں ہے اور یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں مولانا فضل رمان صاحب نے آج پھر ملاقاتیں کرنی ہے اور انہوں نے یہ دیکھ لینا کہ کل مجھے یہی پتہ لگ ہے کہ کل انہوں نے انوسمیٹ کر دینی ہے کیونکہ ڈرافٹ بھی تیار ہے ریکوزیشن بھی تیار ہے بیاسی لوگوں نے اس کے اوپر سائن بھی کر دیئے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ نراز بھی ہیں لیکن سار میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حالات بدل جائیں گے جتنا یہ ڈیلے کریں گے جتنا یہ ڈیلے کر رہے ہیں یا کریں گے حکومت اس کا فیضہ لے گی حکومت کو سانس لینے کا موقع مل جائے گا وہ نراز لوگوں کو آپ ڈھونڈ رہی ہے یہ تو کہہ رہے ہیں جی ہمیں ہم ان کو ایکسپوز نہیں کرنا جاتے ہیں ان کو سب پتہ ہے سب پتہ ہے ان کو ان کے پاس ایجنسیاں ہیں بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں ان کے پاس وہ ایجنسیوں کے درے یہ سارا پتہ ہوتا ہے اس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں ان کو سب پتہ ہے یہ میرے دائیں بائیں ایجنسیوں والے پھر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ ہی میں دیکھتا ہوں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ حکومت خلاف منصف جڑنہ وکیل صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے ادھر ہی خاص طور پر اس ہوتل میں آتا ہوں تو میرے دائیں بائیں جدر بھی جاتا ہوں یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ قریب آ کے تو میری ساری گفتگو بھی سن رہے ہوتے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں سنتے ہیں تو سنیں ہم نے حکومت کو آئینہ ضرور دکھانا ہے اور اس وقت جو نواز شریف صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں اس کا کوئی رستہ نکلے گا شباز شریف صاحب کی بیماری لمبی بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ان حالات میں جو ہے وہ اس وقت بیمار ہونا یہ حکومت کو سانس مل جائے گی حکومت جو بندے ان کے وہ ہیں ان کو نکال باہر کرے گی ویسے تو میں نے میں نے تو ویسے تو میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ منڈے والے دن چھے سات آٹھ وزراء جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی سے اہلیدگی کا اظہار کر رہے ہیں بھئی ویسے میں آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کو پھر بھی سامنے آنا ہے نا ووٹ آف نو کانفرنس ہاتھ اٹھا کے ہے اگر یہ آپ کو صحیح طریقے سے سامنے نہ آئے اور انہوں نے ابھی آپ کے ساتھ اوپن پریس کانفرنس میں نہ بیٹھے تو ان یہ یہ جو ہے نا نقصان دے ہوگا یہ تحریک کے لیے نقصان دے دے ہوگا اس وقت موقع پہ حالات بھی بدل جاتے ہیں ابھی تک تو یہ یہ رانہ ساناللہ کے بقول مولانا فضل الرحمن صاحب کے بقول اور بلاول بھٹو کے بقول کہ یہاں پہ جو ہے نا کوئی ٹیلی فون نہیں آ رہے ابھی تک کہ یہ رپورٹ ہے اور یہ اچھی بات ہے میں نے تو کہا تھا کاش ایسے ہی ہو حکومت رابطہ کرے تو وہ کہیں نو اپوزیشن رابطہ کرے تو وہ کہیں نو یہ تو یہ تو میری پرانی خواہش ہے آپ کو بتائیے اور بلاول بھٹو نے ڈی چوک کا جلسہ جو ہے وہ مانگ لی ہے کہ مجھے ڈی چوک میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے اور لگتا ہے یہ ہے جس طرح بلاول اپنا غصہ بڑھاتے جا رہے ہیں اور عوام بھی ان کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے تو وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ڈی چوک میں کوئی دھرنے کا پروگرام بن سکتا ہے اچھی بات ہے بن سکتا ہے کیونکہ جو اس وقت سب سے ایکٹیو جو ہے نا وہ زرداری صاحب ہوئے ہوئے ہیں چاہے اپنے مطلب کے لیے ہوئے ہیں کچھ بھی ہوئے ہوئے ہیں وہ ہی بہت آگے آگے پھیر رہے ہیں دوسرے نمبر میں مولانا فضل امان صاحب ہے جبکہ ہماری جو مسلم لیگ نون ہے وہ ستو پی کے سو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں جی ان کو نہ جگانا یہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں سو رہے ہیں وہ ایک اشہداد رائے کا گانا ہے نا کہ ان پاکستانی قوم کو نہ جگاؤ یہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں سو رہے ہیں تو حالات دن بہ دن بدلتے جا رہے ہیں ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی تحریک کامیاب ہو گیا تم اعتماد کی اور یہ جو فواد چودری اور یہ شباز گیل وغیرہ مزاک اڑا رہے ہیں نا یہ دیکھ لینا یہ مو کے بال گریں گے اور یہ ہی ہوں گے کہ جناب کہیں گے کہ سانو جی معاف کر دے ہو اسی تمران کو بڑا سمجھان دے سا تمران ساڑے آنکھیں نہیں سی لگتا ٹھیک ہے جی اگلی ویڈیو تک خدا حافظ